موزز خواتین و حضرات ابو جہل کا ظلم اور زنیرہ کا واقعہ سامین حضرات ایک ایمان والی کنیز جس کا نام زنیرہ ہے اس پر جب ابو جہل کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایمان والی ہے سرکار سے محبت کرتی ہے تو کیا کیا ظلم ڈھائے گئے لیکن زنیرہ ایمان پر قائم رہی اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے شاد آباد کیا یہ واقعہ میں پیش کر رہا ہوں کلام لکھا ہے جناب عبدالقیوم تاجر چھولا سبل نے موسیقی ترتیب دی ہے راجو خان نے ریکارڈنگ ایس کا لینی سٹوڈیو دریاغنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے تو آئیے صاحب زنیرہ اور ابو جہل کا ظلم یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا یہ بہت ہی حسین واقعہ دلوں کو تھام کر کے تاج سے ایک واقعہ سنئے زنیرہ اور ابو جہل کی خادمہ کا مرتبہ سنئے دلوں کو تھام کر کے تاج سے ایک واقعہ سنئے زنیرہ اور ابو جہل کی خادمہ کا مرتبہ سنئے موسیقی تھا جس کے قلب میں اے مومن و عشق رسول اللہ بدا ہے جس کی عظمت پر یقیناً ار کوئی واللہ جمالِ رحمت اللل عالمی جس شخص نے دیکھا ہوا وہ جان و دل سے اے عزیزو آپ کا شہدار درِ فضلِ خدا کیوں علفتِ آقا ہے جس دل میں نہارِ حوصلہ ہر ایک از کبھی لوگوں وہ مشکل میں ہر ایک عاشق پہ ہوتی ہے یقیناً رحمتِ یزدہ عطا ہوتی ہے ان کے عاشقوں کو دولتِ ایمان درودِ پاک پڑھتا ہے ہر ایک لمحہ وہ خوش ہو کر صداقت کو وہ اپنا تاہے چلتا ہے صداحق پر حقیقت یہ ہے کہ اس سے بلا بھی خوف کھاتی ہے کبھی شیطانیت اے مومنوں غالب نہ آتی ہے نبی سے پیار ہے جس کو ہے خوش رب العلا اس سے عقیدت کی نگاہوں سے اسے ہر ایک شے دیکھے وہ میرے بھائیوں ہر کذب نیچا ہو نہیں سکتا وہ میرے بھائیوں ہر کذب نیچا ہو نہیں سکتا جسے بخشِ خدا عزت وہ رسوہ ہو نہیں سکتا جسے بخشِ خدا عزت وہ رسوہ ہو نہیں سکتا جسے بخشِ خدا عزت وہ رسوہ ہو نہیں سکتا بیان ہے یہ زنیرہ کا عزیز و غور سے سنیئے جو کلمہ پو جہل نے پڑھتے دیکھا یوں لگا کہنے اگر جو پھر کبھی نامے محمد آیا ہوں توں پر نہ ہوگی خیر تیری ٹوٹوں گا تجھ پہ قہر بن کر یہ سنتے ہی محمد یا محمد وہ لگی کہنے کہا عشقِ نبی دل میں ہے جو چاہے ستم کر لے مقابل مشکلیں ہوں لاکھ رخ ہرگز نہ موڑوں گی کسی صورت میں بھی میں دامن آقا نہ چھوڑوں گی بچش میں سر وہ جس دن سے روکے سرکار دیکھا ہے کنیزِ فاطمہ اس دن سے جانو دل سے شہدہ ہے بھلے ہی جان اب میری جدہ یہ تن سے ہو جائے مگر عشقِ رسول اللہ نہ دل سے نکل پائے انہی کے نام کی برکت سے ہے ایمان کی دولت تو جتنی چاہے مجھ پہ آزمالِ بازوِ قوت بیان ہوگی میری ہر سانس سے ہی مدہتِ آقا بیان ہوگی میری ہر سانس سے ہی مدہتِ آقا مٹا سکتا نہیں ہے کوئی دل سے علفتِ آقا یہ سنتے ہی بہت مارا ہوئی بے ہوش وہ عورت جو آئی ہوش میں تو بڑھ گئی تھی اور بھی علفت کہا جو جی میں آئے ظلم اے ظالم تُو مجھ بے کر ہے شمع عشقِ احمد کی درقشاں قلب کے اندر نہ دیکھی بات جو بنتے ہوئے ظالم نے جس لمحہ تو پھر غیظ و غضب میں دوب کے اس طرح سے بولا اگر اب بھی نہیں مانی تو آنکھیں بھوڑ دوں گا میں تیرا یہ حال بد سے اور بھی بد تر کروں گا میں یہ کہکے وہ سلاخیں گرم کی اور اس کو دھمکایا مگر وہری زنیرا خوف کچھ دل میں نہیں آیا کہا آنکھیں ہیں کیا عشقِ نبی میں جان ہے قرباں ہوا یہ باتیں سن کر بوجہل کچھ اور بھی حیران سلاخیں سرخ کر کے اس کی جانب وہ کھڑا اس دم زنیرا کو ہوا اس بات کا ہرگز نہ کوئی غم ستم گر نے سلاخیں ڈال کر کے پھوڑ دی آنکھیں نظارہ دیکھ کر یہ سب کے سب بھرنے لگے آئے نظارہ دیکھ کر یہ سب کے سب بھرنے لگے آئے نظارہ دیکھ کر یہ سب کے سب بھرنے لگے آئے زنیرا ہو گئی اس ظلم سے نہ بھی نہ بیچاری ہوئی ہر ایک شے پہ ایک عجب ہی کیفیت تاری جو آئی ہوش میں نامِ محمد آیا ہوتوں پر وہ پورن جل گیا تھا مومنوں نامِ نبی سن کر کہا کوئی بھی مشکل میں نہ تیرے کام میں آیا جلا دیں تیری آنکھیں میں نے تجھ کو کر دیا اندھا جو میری مان لیتی دن نہ ایسا دیکھنا پڑتا نہ تو نہ بھی نہ ہوتی نہ تماشا دیکھنا پڑتا یہ ظاہر ہو گیا مجھ سا نہیں ہے کوئی طاقتور مجھے ہی مانتے ہیں اہل مکہ شادما ہو کر کہا ظالم سے تمگر تُو کیا جانے عظمتِ آقا تُو اے شیطان کیا سمجھے کہ کیا ہے سیرتِ آقا وہی ہے رحمت اللل عالمی مختارِ کل عالم انہی کے صدقے میں ہوتا ہے پل میں دور رنج و غم انہی کے واسطے خالق نے دو عالم بنائے ہیں انہی کے واسطے خالق نے دو عالم بنائے ہیں سراپا نور بن کر جگ میں وہ تشریف لائے ہیں نا سمجھا بو جہل کچھلا کے اس کو چوک میں ڈالا کہا دیکھے ہیں آخر کون مشکل ڈالنے والا یہ باتیں اس کی سن کے گوشے دل سے صدا نکلی دکھا کے جلوے قدرت مدد کر یا خدا میری بندے ہیں دستوں پا اللہ اندھی ہو گئی ہوں میں فراقِ مصطفیہ میں چینک پل بھی نہ پاؤں میں خبر اس قیفیت کی ساکھیے کوسر کو ہو جائے جو ہوتی دار آقا یہ دلِ مستر سکوں پائے ادا اچھی طرح سے بات نہ ہو پائی ہوتوں سے موتر ہو گیا تھا چوک وہ مہکی فضاؤں سے ہر ایک سو ہر طرف تھا اے عزیز و سایہ رحمت سبحان اللہ ہوئی ان کی درخشان آنمی قسمت ہوا محسوس ان کو آمد سرکار ہے بے شک اسی باعث ہر ایک شیلائق دیدار ہے بے شک صدا گون جی یہ کانوں میں زنیرا کیوں پریشان ہے صدا گون جی یہ کانوں میں زنیرا کیوں پریشان ہے صدا گون جی یہ کانوں میں زنیرا کیوں پریشان ہے تو ہے تقدیر والی جو تیرا اللہ نگے باں ہے تو ہے تقدیر والی جو تیرا اللہ نگے باں ہے خوشی میں جھوم اٹھی تھی صدا اے مصطفیٰ سن کر ملا بے چین دل کو چین فضل خالق اکبر کھلے جو دست پا اس کے تو وہ رونے لگی اس دم کہا سرکار نے پتلاو تو کس بات کا ہے غم کہا اس بات کا ہے غم پریشان ہے دل مزتر کروں گی دید کیسے آپ کی ایسا کیے کوثر اسی امید پہ جیتی رہی ہوں یا رسول اللہ یہ سنتے ہی لو آپ اپنا ملا پھر اس کی آنکھوں سے نظر آنے لگی تھی ہر شے اس کو اپنی آنکھوں سے خوشی میں جھوم اٹھی جلوے سرکار جو دیکھا کہا ہر خواب پورا ہو گیا ہے اے میرے آقا ملی بینائی ایسی ہو گئے دونوں جہاں روشن چمت اٹھا سبحان اللہ اس کے عشق کا درپن ہوئی پہلے سے زیادہ خوبرو آنکھ سبحان اللہ ہوئی پہلے سے زیادہ خوبرو آنکھ سبحان اللہ ہوئے سب تاج قربان دیکھ کے شان رسول اللہ چیل ٹھالے سے زیادہ تک وہ